اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بالوں کا گرنا بالوں میں خوشکی کا ہونا کیا آپ پریشان ہیں بالوں کے کمزور ہو کر گرنے سے آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی آپ کے بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہو گئی ہے آپ کے بالوں میں والیوم نہیں رہا اور آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہو گئے ہیں اب طرح طرح کی ریمڈیز یوز کر کے تھک چکے ہیں تو جناب آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے یہ ریمڈی آپ کے بالوں سے ریلیٹیو ہر طرح کی پروگلم کو دور کرے گی آپ کے بالوں کو سلکی شائنی مضبوط گھنا اور ہیلتی بنائے گی تو چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کند تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اینڈمی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس ہیر ماسک کو کتنی دیر اور کس طریقے سے اپنے بالوں میں لگائیں گے جسے یہ ماسک بہت اچھے سے ورک کرے گا اور آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ ایک ایلویرا کا لیف لیں گے اور آپ اس کو کٹ لیں اور اس کا سارا جیل نکال لیں یہ ہیر ماسک آپ کے بالوں سے خشکی اور سکری کا ختمہ کرے گا اگر آپ کے بالوں کی گروتھ رک گئی ہے بال بڑھ نہیں رہے تو اس کے یوز کرنے سے آپ کے بال بڑی تیزی سے بڑھیں گے اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ بازاری ایلویرا بلکل یوز نہیں کریں گے بلکہ اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ فریش الویرہ ہی یوز کریں گے اس میں بہت زیادہ نیوٹرینٹ، مینرلز، امانوین سیرس اور ویٹیمنز پائی جاتے ہیں جو بالو کی گروت کے لیے بہت بیسٹ ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا یوز بالو کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے لیے کتنا فائدے مند ہے؟ یہ بالو کی گروت کو تیز کرتا ہے اور رکھے سکے اور فریزی بالو کو سلکی اور شائمی بناتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے سارا الویرہ جل نکال لیا ہے اور اب آپ یوں کریں کہ اس کو کسی بلینڈر میں ڈال کر بہت اچھے سے بلینڈ کر لیں میں نے اس الویرہ جل کو بلینڈ کر لیا ہے اور یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب ہے آپ اپنے بالو کے اکورڈنگ کمیاں زیادہ جل لے سکتے ہیں اب نیکسٹ چیز جو آپ لیں گے جی وہ ہے کوکنٹ اوئل اب آپ اس کے اندر دو یا تین چمچ کوکنٹ اوئل کے ایڈ کریں گے یہ بالو کو گرنے سے روکتا ہے بالو کی گروتھ کو بہتر بناتا ہے ڈیمج بالو کو رپیئر کرتا ہے اس کے علاوہ اس اوئل کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اب آپ اس کے اندر تقریباً ایک چمچ کے قریب کیسٹر اوئل ایڈ کریں گے یہ آپ کے فریزی اور رکھ بالو کو نرموملائن اور سوفٹ بنائے گا بالو کو بہت اچھی شائن دے گا اب آپ اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں یہ بہت اچھا ہیر ماسک بن کر تیار ہوگا جب آپ اس کی ایک بار اپلیکیشن کریں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اتنے اچھے ریزلٹس آپ کو کسی بھی پروڈکٹ یوز کرنے سے نہیں ملے ہوں گے جتنے کہ آپ کو اس ہیر ماسک کی یوز کرنے سے ملیں گے یہ ہیر ماسک ہمارا بلکل بن کر تیار ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس اپنے بالو میں کیسے لگائیں گے بالو کو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر کے سکیلپ سے لیند تک بہت اچھے سے لگائیں اس کے بعد اپنے سر پر شاور کیپ پہن لیں یا پھر کسی پلاسٹک سے ریپ کر لیں آدھا پوڑا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد کسی بھی مائلڈ شیمپو سے اچھے سے واش کر لیں اس کو ویک میں ایک مرتبہ ضرور یوز کریں آپ کے اس سے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ